مغرب کا پرابلم یہ ہے کہ اس نے انسان کو بنیادی طور پر ایک جانور سمجھا ہے یعنی انسان اپنی فطرت میں حیوان ہے حیوانیت اصلے انسان ہے یعنی اس کے اندر ایک آنیمل ہے تو آنیمل ہیڈن انسائیڈ ہے ایکچول سیلف آف مین اور آف ہیومن بینگز یہ ہم اس پورے نقطہ نظر سے اتفاق نہیں کرتے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کے اندر اس کے نفس میں کچھ اس کے نفس میں کچھ حیوانی تقاضی بھی ہیں اس کے اندر کچھ یہ معاملات بھی ہیں لیکن اللہ نے اس کو علم عطا کیا ہے اللہ نے اس کو اپنے نفس پر قابو عطا کیا ہے اللہ نے اس کی ہر قسم کی نیڈز کو ایک بہت خوبصورت اور ایک بہت ہی محضب شریعہ فریمورک دیا ہے جس کے دائرے میں رہ کر وہ اپنی نیڈز کو سیٹسفائی بھی کر سکتا ہے لیکن وہ بنیادی طور پر اس کی جو سٹرنٹ ہے یا اس کی جو اصل ہے جو اس کی فطرہ ہے وہ نیک ہے اور وہ اس کے اندر ٹھیک ہے کہ شر کا ایلیمنٹ بھی موجود ہے شر کا پوٹینشل بھی موجود ہے اور خیر کا پوٹینشل بھی موجود ہے گناہ کی ایبلیٹی بھی موجود ہے اور اس کے اندر یعنی وہ لیکن وہ بنیادی طور پر احسین تقویم پر کریئٹ کیا گیا ہے پھر اپنی چوائیس کے غلط ہو جانے سے وہ ثم مردد نہ ہو اس فلسافلین کے راستے پر نکل جاتا ہے یعنی انڈیڈ ہی اس بین کریئٹڈ ان دی بیسٹ فارم اور پھر اپنی چوائیس کے غلط ہونے کی وجہ سے اپنے نفس کے جو یعنی اللہ نے اس کے اندر جو کچھ بھی رکھا ہے اس کے اندر بڑی خیر ہے مطلب اگر یہ کہا جائے کہ اللہ نے انسان کے اندر جو ایک سوال ہو سکتا ہے کہ اللہ نے میرے نفس میں حیوانی تقاضی کیوں رکھے اللہ نے میری ایسی انسٹنکٹ کیوں بنائی اللہ نے میرے اندر اس چیز کا گناہ کا پوٹینشل کیوں رکھا یہ سب questionز ہیں انسان کر سکتا ہے لیکن اللہ نے جو کچھ بھی انسان کے اندر رکھا ہے اس کے اندر بڑی خیر ہے اور وہ اس کے اندر ایک قوت اور انرجی اور ایک بڑے قوز کے لیے سٹرگل کرنا اسٹرائف کرنا اس کے لیے جو اس انسان کو جو اس کی بیسٹ پوسیبل فارم ہو سکتی تھی یعنی اللہ کی نیابت کو نبھانے کے لیے اللہ کی کہہ لیجئے نائب ہونے کو اس تقاضے کو نبھانے کے لیے اس کو جس طرح کا ہونا چاہیے تھا اللہ نے اس کو ایسا بنایا لیکن پھر وہ کبھی علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اور کبھی علم تو ہوتا ہے لیکن ویسے ہی اپنے نفس کی یا اپنی کسی خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا لذت کے پیچھے بھاگ رہا ہے یا اس کے نتیجے میں اور پھر وہ اللہ سے بہابت کرتا ہے پھر وہ فطرت سے بہابت کرتا ہے پھر وہ ایک بہت ایکسٹریم غلط راستے پر چلا جاتا ہے وہ اسفالہ سافلین کا ایک کیس بن جاتا ہے لیکن یہ بلکل ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارے اندر یہ سب اللہ نے رکھا ہے اور ہمارے یہی تو امتحان ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمالیں اپنے آپ کو سمجھیں اور اپنی ساری انرڈیز اور اپنے سارے پوٹینشلز کو کسی ورتوائل قوز میں لگائیں وہی ساری کہہ لیجئے کہ جو کچھ بھی انسان کے اندر رکھا ہے انسان جب ایک بڑے مقصد کے لیے ایک بڑے قوز کے لیے اپنی ساری انرڈیز چینلائز کر لیتا ہے تو پس وہ بہت بڑے کام کرتا ہے بڑے کارنامے کرتا ہے بہت زبردست کانٹریبیوٹ کرتا ہے سوسائٹی میں موسیقی